بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو رات کو تھی یاروی شریف اور میں نے مسجد میں لنگر بھیجا تھا ہم نے نا مردوں کا اور بچوں کا جو لڑکے لڑکی ہوتے ہیں پڑھنے آتے ہیں مسجد میں چالیس پچاس لڑکے ہیں جو آتی ہیں تو ان کو ہم نے نا تھوڑی سی نادخانی کروائی اور بیان کرنے والے بلائے وہ ہم نے ملاد رات کو نا یاروی شریف کو نا میں نے مسجد میں کروایا تھا اور لنگر تقسیم کیا تھا مسجد میں اب دن ہو چکا ہے رات یاروی اور دن یاروی ہے تو یاروی والے پیر کو میں بہت مانتی ہوں تو اس یاروی والے پیر کے لیے ہم نے گھر پہ بھی ملاد رکھا ہے تو یہ دیکھیں میں نے مسجد سے چٹائیے اس لگے ملوائی تھی کہ موٹی تھی نا ان میں کلین بھی ہوتی ہے اور فوم بھی لگا ہوا ہوتا ہے سیڈ پہ میں اپنے نا ہم سائیڈ پہ جو چادری ہوتی ہے نا چار پائیوں میں نے بچھائی ہوئی ہے یہ کچھ میں نے تیاری کی تھی کہ عورتیں آئیں ان کو سردی نہ لگے کیونکہ کافی سردی تھی دھن بھی پڑی ہوئی تھی اور ہمارا گھر بھی جو چھوٹا اور فرش بھی میں نے دویا تھا اور یہ چھوٹا سا میرا برامدہ ہے اور تھوڑا سا وہ دیکھ لی جی سین ہے اور تھوڑا سا دروازے والا جو ہے نا اس کے آگے واش روم ہے تو اور گٹر ہے اور اس کے پر اوپر تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا تو یہ میں نے اس لیے مگوائی تھی چٹائیے مسجد ہے ویسے تو گئی سے مگوائی اور گارپی پی وہ جو پڑی ہوئی ہوتی ہے پلاسٹر کی وہ تو سردی لگتی تھی تو عورتیں کہتی کہ ہم تو نیچے میں نہیں بیٹھ سکتے اور بوڑے جو تھے نا وہ چھوٹا سا وہ جو کچھن ہے اس میں رکھ دیا اور باقی کا کھلا میں نے سین اس لیے بنا دیا کہ میں نے پورے گاؤں والے کو دعوت دی ہوئی تھی کہ آئیں اور ملاز سنیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں اور میرے گھر نا پڑھنے بھی آتی ہیں بچین اور سلائس پول بھی میں نے بنایا ہوا نا تو وہ بھی زیادہ تھی تو میں نے سوچا کہ کتنا ہو سکے کھلا ہو تو کوئی بھی یہ نہ کسی کو پریشان نہیں ہو تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرا پرامدہ ایک کمرے کے آگے ہے اور یہ میرا کچھن ہے کچھن کے جو کاؤنٹر تھے نا وہ میں نے بیٹھنے کے لیے بنا دیا پھر مجھے ملاد ہو چکا تو ملاد میں تو میں کسی کو نہ دکھا نہیں سکتی تھی یہ جو ہوتا ہے نا گھر تو اعتبار والا ہوتا ہے اس لیے کہ ہر کوئی بچیاں بھی ہیتا ہے اگر میں بار بار ان کو بتاتی ہوں یا دکھاتی ہوں کہ میں فون پکڑی رکھتی ہوں یا میرا یہ کام ہے تو وہ بچیوں کو تو نہ بھیجے نا یہ اثر کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں نا ساتھ ساتھی چائے بنا رہی تھی اور اپنے کھانے کے لیے کچھ اور اثر کے ٹائم پہ یہ دیکھے دوپ نکلی تھی ہمارے گھر صبح بھی نکل آیا نا تو کوئی دوپ نہیں پڑتی اور یہ دیواروں پہ دوپ ہوتی ہے ہم کہاں چڑھ کے بیٹھ سکتی ہیں دیواروں پہ ہم دواروں پہ آرتے بیٹھ کے نہیں نا سکتی اور پھر ہمیں تو دوپ لگ دی نہیں ہے نا یہ تھوڑا سا میں نے چٹائیں چٹائیں جتی نا مسجد کی وہ جلدی جلدی میں نے اٹھوا لی تھی اور ساتھ میں کام کر رہی تھی شام کا ٹائم تھا تو یہ دیکھے کتنا کھلارہ پڑا ہوا تھا تو میں نے بچیوں کو ساتھ لگایا ہوا تھا یہ میں نے ساری آگے پیچھ چیزیں کی تھی تب اس لندر پھر میں نے نکال کے رکھ دیا کیونکہ میں نے چاہے پانی بنانی تھی نا بنا بھی تھی ساتھ ساتھ تو یہ نا محفل میں عورت آئی تھی وہ نا میرے بیٹے کے لئے گفت لائی تھی تو ماشاءاللہ گفت تو گفت ہوتا ہے مجھے بہت پیارا لگتا ہے اپنے دل سے جس پاس سے کوئی لے آتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے دل سے دل و جان سے قبول کیا اس نے بھی اپنے دل و جان سے مجھے دیا میرے بیٹے کو اللہ نصیب کرے میرے بیٹے کو پہننا اور میں انشاءاللہ اس کو پہنا کے دکھاؤں گی اگر کوئی دینے والا سوچتا ہے کہ میرے تحفے کی قدر کرے گا تو انشاءاللہ میں اس کے قدر کرتی ہوں اور اسے بھی پسند آتا ہے اگر نہ قدر کرے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے پتہ لی پسند آیا اگر کوئی میرے بچوں کو گفت دیتا تو میں پہنا کر بھی ان کو دکھاتی ہوں کہ وہ یہ سوچے کہ ان کو پسند آیا ہے انہوں نے استعمال کی ہے تو دینے والا بہت اچھے طریقے سے یہ جانتا ہے کہ کیسے لے کے جاننا ہے تو انہوں نے بہت اچھے کپڑے دیئے تو پھر شام کا وقت تھا تو میں نے ہانڈی روٹی کے بھی کرنی تھی میں نے یہ پالک تھوڑسی پالک لی تھوڑسی گاجرے لی آلو لیا اور میرے سے ساتھ ساتھ ہی میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کر رہی تھی تو پیاز شاہد میں نے بڑے بڑے موٹے موٹے کاٹے پہلے میں نے گھی اندر آکے ہانڈی میں ڈال کے چلہ جلا دیا تھا اس کے اندر میں پیاز وہ ایڈ کروں گی تا کہ جلدی جلدی سے کیونکہ آج سارا دن ہو گیا ہے میرا کام کرتی ہو چھوٹا سبی بھی اسے بھی سمال نہ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں میں نے ایک سمجھ بارکے بڑے والا جو ڈھونگے والا ہوتا ہے ہانڈی والا وہ میں نے ایڈ کیا ساتھ میں نے پیاز اور میں اپنا طریقہ بتانے لگی میں نے پیاز ریڈ کی گئے ریڈ بھی نہیں ہوئے تھے ابھی تھوڑے تھوڑے سے میں نے بس گئے میں پھر میں ساتھ ہی اس کے اندر دھوکے خوشکی ہوئی جو پالک ہوتی ہے میں نے وہ دھوکے رکھ دی تھی کہ اس کے اندر سے پانی اوپر سے ڈالا ہوا وہ خوشک ہو جائے تاکہ پانی بہت چھوڑتی ہے پانی اس کا اپنا بہت ہوتا ہے تو میں نے گی گرم گی اور پیاز جو بہت رہتے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تاکہ یہ جلدی جلدی جو اس کا پانی خوشک ہو جائے بلکہ شام ہو چکی تھی ساتھ میں وہ جو ہوتی ہے نام سائی وہ بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے باتیں کرنے لگ جاتی ہے پھر ان کے پاس نہ بیٹھیں ان کو ٹائم نہ دے تو برا لگتا ہے نا گھر پہ کوئی آ جائے تو ہر کسی کے گھر کام ہوتا ہے کون فارق ہے اس زمانے میں کوئی فارق نہیں ہے تو میں بھی آ رہی تھی ساتھ ساتھ میں نے ادھر ہی کچھل میں رکھی ہوئی تھی چیرے تو ادھر بیٹھ جاتی تھی یہ دیکھیں میں نے پھالا کہ جو ہے نا اس کو نگی کے اندر ڈالا اور ساتھ ہی میں نے ایک سمجھ بھار کے اس کے اندر نمک ایڈ کی یا ساتھ ہی میں اس کے نام میرچ بھی جو ہے نا ایڈکار دوں گی جو میں نے خود کی بنائی ہوئی ہے خود بنائی تھی سارے مثالیں اس کے اندر ڈال کے تو یہ میں نے نا میرچ بھی جو ہے نا پھارے کے جو ہے نا بڑے بڑے دوچوں میں کیونکہ ہانڈی میں نے بہت زیادہ بنانی ہوتی ہے صبح اور شان کے لیے تو بچے بھی ماشاءاللہ اور ابھی ہیں تو ان کو بکھلانا ہوتا ہے یہ گی میں میں نا بیاز گی لال میرچ اور نمک ان کو میں تھوڑا سا نا دو منٹ کے لیے پھوننوں گی کی اندر تیز آنچ بے کی اس کی جو ہے نا پالک کی پانی جو اس نے چھوڑا ہوا ہے وہ سارا خشک ہو جائے تو پھر میں ساتھ ساتھی کام کر رہی تھی مہمان بھی آ رہے تھے اور مبارکیں بھی دے رہتے ملاد کرتے ہیں نا تو جو نہ آئے نا وہ بعد میں آتا ہے کہ ہم سے نا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہم نہیں آ سکے تو یہ میں دکھا رہی ہوں اب میں نے صفائی بھی ساتھ ساتھی کر لی ہے ساری چھوٹا سا گھار ہے یہ ساری چیزیں میں نے اندر اٹھا کے رکھی ہوتی یہ جائے نماز اور یہ جو مشینیں مشونے تھی میں نے سیڑھیوں کے نیچے جگہ ادھر رکھی ہوئی تھی یہ میں نے جو چیریں ہیں نا یہ نا کوئی مہمان آ جائے نا تو سارا آسمان میں نے کچھ میں نے واپس بھی اپنے گاؤں میں اپنے گھر پہ یہ بھی گاؤں ہی ہیں تو وہ سیٹی ہے جہاں ہمارا گھار ہے تو یہ دیکھ لیجئے یہ صفائی ہوئی ہے تو کتنا سکون ہوتا ہے یہ تھوڑے تھوڑے میں نے پودے بھی رکھی ہوئے مجھے شوق ہے نا تو یہاں سے اتنی چیزیں اٹھائی ہیں نا میں نے اور جو سائیڈ پہ لگا دی تھی کہ تاکہ نا اچھا لگے اور صفائی ہو جائے یہاں پہ میں نے دریہاں مچھائی ہوئی تھی وہ جو مسجد اللہ کے آج میں نے ملاد کیا تھا تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تو صفائی میں نے اثر سے لے کر شام تک میں نے صفائی کی اور ساتھ بھی میرے ہیلپ کرنے والی بھی ماشاء اللہ بہت تھی تو یہ میں نے جب ہوگی نا پالک ساری پانی خوشک ہو گیا بھولنے گے اس وقت میں نے گاجریں جو ایڈ کی اور ہری میرے جب بھی ساتھ تھی اس کے اندر ڈال دی جو ایڈی ہیں گاجریں تھوڑی سے سخت ہوتی ہیں تو میں دو منٹے کے لیے آلووں سے پہلے ان کو ڈالوں گی اور بھولنوں گی ان کو یہاں سے اچھی طریقے سے جب بھون جائے نا تو پانی ان کا بھی خوشک ہو جائے تو پھر میں اس کے آباد آلو ڈالوں گی ابھی نہیں تو میں بتا رہی تھی کہ ساتھ ساتھی میں کام کرتی رہتی ہو بی بھی سو جاتا ہے نا تو ساتھ ساتھی اپنے ہنڈی روٹی بھی ہوتی رہتی ہے تو اپنے گھر کے باقی کے کام میں اور ایک کام کو بندہ لگ جائے نا تو بس باقی کے کام خراب ہو جاتی ہے تو اوپر میں بچوں کا بنایا ہوئے ہیں بچے جا کے پڑھاتی ہو پھر بار بار نیچے وہ پر آ کے نا تو یہ گاجریں بھی ہو گئی ہیں تھوڑ سی گل بھی گئی تھی اور ان کا پانی بھی خوشک ہو گیا تھا اب بس اتنا ہی تھا کہ آلو میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں آلو کی تھوڑی سی بنائی ہوگی پھر میں دم پہ لگا دوں گی وہ سبزیاں جو ہوتی ہیں میں زیادہ تر دم پہ بناتی ہوں ایک دفعہ یہ آپ سوچیں گے یہ کیسے بنا رہی ہے میرے طرف کچھ لوگ پتھان آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں روٹیاں پکا کے دیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں روٹی نہیں بنا کے دیتا تو میں نے سوچا کیا ہو گیا اگر میمان آتی ہوں تو ان کو بھی بنایا کے دینی پڑتی ہے وہ چارٹو پہ میں نے آٹا گوند کے تنوری پین ان کو انہوں نے روٹیاں لگا کے دی انہوں نے کہا ہم سے آٹا لے لیجئے تو میں نے کہا آٹا کوئی نہیں میں نے لینا بس میمان بھی آ جائے تو کھلانا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ ہمارے میمان ہیں یہ دیکھیں ہنٹی کی شکل کتنی پیاری ہے تو جب میں نے روٹیاں پکا کے دی تو انہوں نے واپس جب آئے تو انہوں نے جو ڈونگا بھر کے سالن کا دیا یہ میرا تقریبا سالن تیار ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں پانی گرم کر کے پیچتی ہوں تو میں تھنڈا پانی نہیں بھیجتی ہوں میں نے گھرلی رکھی ہوئی ہے آٹے پہ میں گرم کر کے دالتی ہوں پانی وہ نا جب گرم پانی ہو نا آٹا گون دے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر دے آٹے میں تو اتنا سوفٹ سوفٹ ہوتا ہے روٹیاں بھی پھول کے بنتی ہیں اور بہت مزے کے بنتی ہیں آٹا بہت اچھا طریقے سے اسے گرم پانی سے گونتا ہے تو میں نا یہ دیکھیں آٹا بھی آپ کو دکھا رہے ہیں میں نے پہلے بگو دیا تھا جب بگو دیتے ہیں آٹا تو بعد گونے میں آسانی ہو جاتی ہے بس پانچ میٹ کے لیے بندہ بگو دی اور دو میٹ لگتے ہیں بس اس کے بعد آٹا جو اتنا سوفٹ سوفٹ ہوتا ہے آٹا جب صحیح طریقے سے گون دیں گے سوفٹ سوفٹ پھر دیکھئے گا کہ روٹیاں آپ کی کتنی مزیدار فلفی فلفی اور پھول کے نرم نرم کے موں میں لکمہ ڈالیں گے تو وہ اتنا کھل جائے گا کہ آپ کے داتوں کو بھی درد نہیں ہوگا اور آپ کے میدہ بھی جو ہے نا وہ بہت جلدی سے حضم کرنے لگے گا تو یہ میں آٹا گون رہی ہوں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ جو پتھان تھے نا ان کو میں نے روٹیاں بناء کی دی عجرت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بھی سواب تھا میمان بھی ہیں وہ بھی سواب ہوتے ہیں تو انہیں جب مجھے روٹیاں لی تو واپس گئے کھا کے جب آئے نا تو ان کو یاد آیا کہ پتہ لی کیا ہوا انہوں نے کہا کہ جس باجی نے نا ہمیں روٹیاں پکا کے دی ہیں نا ہم ان کو سالم دیکھ کے آتے ہیں تو وہ ڈونگا بھرکے نا مجھے سالم دیکھ کے اس میں کیا تھا پالک تھی آلو تھے تو جب میں نے وہ کھایا اتنا مزیدار تھا نا اتنا مزیدار تھا پہلے میں نے کبھی نہیں بنایا تھا ایسے تو جب میں نے کھایا تو پھر میں نے اس کے بعد کئی مرتبہ بنایا کتنی مرتبہ بنایا کہ آج بھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں شاید آپ بھی اس طرح بناتی ہوں گے یہ میرا آٹا ہو چکا ہے تو بس اب شام کا ٹائم بھی ہو گیا ہے اور میری ہانڈی بھی ہو گئی ہے اور یہ میں آٹا رکھوں گی اور میں ہانڈی کی طرف جاتی ہوں ہانڈی میں جو ہے نا بلکل تیار ہو چکی ہے پانی بھی ساتھ ساتھ میں نے گرم کر لیا ہے اب میں پانی بھی بیٹھ کے پیوں گی گرم گرم پیتی ہو نا تو پانی بھی پیوں گی اور ہانڈی کا لکھ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ آج کی حالی میری کیرسی بنی تو یہ دیکھئے بس جی میری ہانڈی ہو چکی ہے میں کیونکہ ہلکییں آج پہ دم پہ پکاتی ہو نا اپنے ہی اس پانی میں جو سبزیوں کا پانی ہوتا ہے نا تو یہ دیکھیں کتنا مزے دار اگر آپ نے کھانا ہے تو آج آئیے میری طرف سے آپ کو دعوت ہے تو اگر آپ آج کا ویلوگ میرا پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں ضرور مجھے یاد رکھی گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ویلوگ میں تبدیلی آئے ہنٹی روٹی میں تبدیلی آئے تو مجھے لازمی کمیٹ میں بتایا کریں اللہ حافظ